کل پیشاور میں ایک حملہ ہوا جس میں چھپن لوگ مارے گئے اور ایک سو چورانوے غائل ہیں یہ اٹیک دوہزار اٹھارہ کے بعد سے کنٹری میں پاکستان میں اب تک کا سب سے ڈیڈلیسٹ سب سے بڑا حملہ تھا اتنے سارے لوگ اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ کے بعد پہلی بار مارے گئے تھے شیعہ مسجد پہ حملہ تھا اس شیعہ مسجد کے حملے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سنی شیعہ کونپلیکٹ ہمیں دیکھ رہی ہے تحریک طالبان ٹی ٹی پی جو کہ شیعہوں کے خلاف ہے اسے پاکستان کی آرمی کا پاکستان کے آئی ایس آئی کا پورا سپورٹ ہے پورا سپورٹ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوتے اگر یہ نہیں ہوتا تو اگر یہ ان لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا ہوتا تو یہ لوگ ایک ایک جہاد کے نام پہ شیعہوں پہ اتیاجار کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی شیعہوں کے مسجدوں پہ حملے ہوئے ہیں یہ کس طریقے کے حملے ایک حملہ ور آیا حملہ ور نے آ کے گولیاں چلائیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو ویسپورٹ کر دیا جس میں کئی لوگ مارے گئے شیعہ مسجد تے حملے کا مطلب یہ کہ آپ شیعہوں پہ اتیاجار کرنا چاہ رہے ہیں اور شیعہوں کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں شیعہ کا مسلمان نہیں ہے یہ جو منی لاؤنڈرنگ کا گیم پاکستان کا ابھی تو آنے والا ہے اگلے ایک دو دن میں آ جائے گا FATF کا منی لاؤنڈرنگ کا وہ اور بلیک میں رہے گا یا گری میں رہے گا یا کلیر ہوگا یہ پتہ چل جائے گا کوئی چانسز نہیں ہے سب سے ہی چانسز اس چیز کے ہیں کہ وہ گری میں ہی رہے لیکن بلیک میں جانے کے بھی چانسز ہیں میں اس کو اگنور نہیں کر سکتا اگر 90% چانسز ہیں کہ وہ گری میں رہے تو 10% چانسز اس چیز کے ہیں کہ وہ بلیک میں چلا جائے ان لوگوں نے پاکستانی آتنگ کا واد چلتا کیسے چلتا ایسے ہے کہ انہوں نے اپنے 15-20 آتنگ کی شیور بنائی ہیں آتنگ کی شیور نہیں 15-20 آتنگ کی پکڑے organizations بنائی ہیں ان organizations میں یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ ان کو ہتھیار دیتے ہیں وہ آگے بیچ دیتے ہیں اسی ہتھیار کو اگر دو کروڑ کے ہتھیار آ رہے تو ایک کروڑ کا اپنے لے رکھا اور ایک کروڑ کا آگے نکال دیا ٹی ٹی پی سے اس کی قیمت چار کروڑ کے گئے ٹی ٹی پی کو تو کوئی دے نہیں رہا ہتھیار دے نہیں رہا ٹی ٹی پی سے اس کی قیمت چار کروڑ وسیلتیں باقی تین کروڑ اپنی جے میں یہ مولانا لوگ یہ آتنگ کی یہ بھی تو اپنے فارم آس کھریدتے وہ گیم ہوا اچھا اس سے آگے اس سے آگے یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ موبین کرتا ہے اور وہ جو ہتھیار جو یہ یہاں پہ اس پیش آور میں جو یوز کیے گئے اس ہتھیار کو اگر آپ ٹھیک سے جانچیں تو یہ پاکستانی آرمی کے پروڈیوز کی ہوئے ہتھیار ہوں گے لیکن پاکستانی آرمی یہ بات نہیں بولے گی نہ شیخ راشد بولے گی نہ آئیسا ہی بولے گی کیوں کیونکہ ان کا اپنا فارم آس ہے بھائی انہیں دوسرا فارم آس کھریدتے ہیں انہیں یورپ میں فارم آس کھریدنا ہے کیوں بولیں گے وہ مرنے دو پاکستانی آوام کو کیا فرق پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ پاکستانی آرمی آئیسا ہی یہ اپنے کنٹری میں مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اس پر رہم نہیں کر رہے اس کو مار دے رہے تو کیا یہ مندر میں پوجہ کرتے ہوئے آدمی پر رہم کریں گے کیا یہ چرچ میں پریئر کرتے ہوئے آدمی پر رہم کریں گے کوئی چانس نہیں کیونکہ یہ لوگ آدمیوں کو تیار کرتے ہیں لڑاکوں کو تیار کرتے ہیں حملہ بروں کو تیار کرتے ہیں اس چیز کے لئے یہ بولتے ہیں کہ آپ کو جنت ملے گی بہتر ہوروں کے سپنے دکھا کے انہیں پتا ہے انہیں پتا ہے کہ یہیں پہ ہمیں جنت ملنی ہے ہم اپنے فارماز کریں گے ہم جنت یہیں بنائیں گے وہ یہ کر رہے ہیں ان کے جنت ان کی بہتر ہوریں پاکستان میں گھوم رہی ہیں میں نام نہیں لنے چاہتا مجھے سارے نام پتا ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کون سی بہوریں ان کی کہاں اور کون سی ایکٹریس اور کس کو پاکستان کا سب سے اونچے وارڈس ملیں یہ بذب کو بیچنے والے ہیں اور یہ ہے اس کا آپ دیکھ لیجئے میں دیکھ رہا تھا ٹوٹر اکاؤنٹ تو اس نے یہ تو ڈال دیا ہے کہ دائش ہے اور امریکی پالتو دائش کر رہی ہے دو دن پہلے کہہ رہا تھا کہ کابل میں جنائم صفر ہو گئے ہیں طالبان میں افغانستان کو بہت کامیابی سے چلا رہے ہیں اور آج اس دماکے پہ اس کا رد دے والی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو امریکی پالتو دائش ہے اور چونکہ وہ افغانستان میں ناکام ہو چکے یہ دائشت گردی پھلانے کے لیے اس لیے اس نے پاکستان کا روک کی ہے مطلب یہ کہ طالبان کو باگ پاکستان سنبھال لینا چاہیے وہ تو پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہے دوسرا مللہ انسارہ باسی اس کا بھی آپ دیکھ لیجئے ٹوٹر عام طور پر ہر وقت مذہبی مذہب مذہب ہر وقت یعنی دو گود بھی پڑے گا اور اپنا دکھائے گا مختلف اسلامی باتیں بھی کرے گا ایاشی فہاشی کے خلاف ہمیشہ یہ کھڑا ہو پتہ نہیں کس چیز کو ایاشی کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ اور یا اور انسار یہ ایک چیز ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے لیے زیگ ایاشی کسی کو یہ لوگ کہتے ہیں اگر بڑے جی فاتف کی طرف سے کنفرمیشن آ گئی ہے پاکستان گریلسٹ میں ہی رہے گا ابھی تک کی خبر یہی ہے اور یو اے ای بھی اب اس میں آ گیا تو اس وقت تو اس پہ ہی مطلب ہے پاکستان کو یعنی ٹھیک رہنا چاہیے کہ وہ گریلسٹ میں ہے بلیک لسٹ میں نہیں گیا ورنہ یہ پوتن والے دورے کے بعد میں تو اس بات پہ اگر بلیک لسٹ میں پاکستان چلا جاتا تو اس میں کوئی حیرت نہ ہوتی جورپ کے باعث ایبیسٹرز نے جس طرح سے ریاٹ کیا تھا اس کے بعد یقینا یہ خدشہ تھا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے گا لیکن نہیں گیا یہی بڑی بات ہے اس وقت اس کو بہت سمجھیں